دیان سے سننا جلسوں میں آپ جاتے ہیں درس میں آپ جاتے ہیں آپ کے سامنے جو شخص بیان کر رہا ہوتا ہے ہر ایک پر تو آپ کو اعتماد کسی کو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نام سن کے چلے گئے یا چلو بھئی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے سننے والوں کا ذرا آواز لگائیں یاد رہے گی یہ بات کہ وہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے اگر آپ جانتے ہیں یقینی حد تک اور آپ کو معلوم ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا سننا چاہیے وہاں کلمہ حق کہنا چاہیے یا نہیں بس یہ امتحان کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی ہوتا ہے کوئی استاد کوئی پیر اپنے مرید شاگردوں کو آزمانے کے لیے بھی کہہ کے دیکھتا ہے کہ دیکھا کے سے کیا کرتے ہیں اور کوئی بات آپ تک پہنچے ایمان والا پرکھ لے گا ایمان والا بڑا مشہور واقعہ اپنے پچاسوں دفعہ سونا ہوا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو مسلح پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے رات کا وقت ہے اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور بڑی تیز دائرہ بن گیا جیسے فوکسنگ کرتے نا بلکل زبردست قسم کی اللہ لائٹ آواز آئی ہے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں تجھ سے راضی ہوں بڑا خوش ہوں اور خوش ہو کر تجھے نماز معاف کرتا ہوں تجھے نماز معاف کرتا ہوں یہ آواز آ رہی ہے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے رب کی آواز ہے اللہ فرما رہا ہے دیکھو میری نیکی اللہ کو پسند آگئی ہم جیسوں کا تو اللہ ماشاءاللہ یہی آر غوث پاک نے فوراً لا حول پڑی لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم کچھ لوگ صرف لا حول ولا قوة کہہ دیتے ہیں اللہ باللہ ضرور کہا کرو اگر علی العظیم نہیں کہتے تو لا حول ولا قوة اللہ باللہ اتنا ضرور کہنا چاہیے لا حول ولا قوة کہ مانے نہیں کوئی قوة نہیں کوئی طاقت تو یہ کیا مطلب ہوا نہیں کوئی قوة نہیں کوئی طاقت یہ کیا مانا ہوگا یہ تو جملے کا مانا بھی نہیں ہوگا تو جب بھی کہا کرو دھیان سے حضرت غوث پاک نے فوراً لا حول پڑی وہ روشنی دھومے میں بدل گئی اے عبدالقادر تو نے مجھے پہچان لیا میں شیطان ہوں میں نے اس مقام سے ستر ولیوں کو بہکایا ہے کتنوں کو ستر کا مطلب بہت زیادہ بہکایا ان کو وہ آگئے میرے چکر میں تجھے تیرا علم بچا گیا اور اس پاک نے فرمایا یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے علم تو تیرے پاس بھی تھا تجھے علم نے کیوں نہیں بچایا مجھے علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے اللہ فوراً غور کیا کہ یہ کہہ رہا ہے نماز معاف نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی صحابہ کو معاف نہیں ہوئی وہ بدر والے جن کو حضور نے فرمایا اب تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے ان کو معاف نہیں ہوئی کربلا میں امام نے آخری میں نمازی کیلئے کہا ان کو معاف نہیں میدان جنگ میں معاف نہیں مجھے کیسے ہو سکتی ہے تو فوراً ایمان نے رہنمائی کی یا نہیں کی پوچھ رہا ہوں آپ سے تو یہ امتحان ہوتا ہے کوئی اعلان کر دے آپ کہیں کہ نہیں جی بس انہوں نے کہہ دیا ہو گیا تو دیکھو بھی تو سہی کیا بات ہے تو یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو صحابہ اکرام ایمان میں کتنے پختہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ تیافتہ تھے لیکن ادھر جو مشرک تھے ان کو تو موقع چاہیے تھا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اللہ فرماتا اللہ فرماتا مگر جب وہ پڑھتے تھے کیا مطلب تو شیطان اس قیرت میں اس میں ڈال دیتا تھا اپنی طرف سے تو شیطان نے کوشش کی کہ بات یوں چلی جائے مگر اس کی چلی چلی نہیں لیکن مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا کہ کبھی کبھی اب مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی ہے نام لکھا ہے اوپر کسی سقہ عالم کا سقہ کا مطلب جس پر ہم اعتبار کر سکیں اندر کسی نے کوئی بات ڈال دی ہے تو تسلی نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں دنیا کی مجھے کوئی کتاب بتاؤ کسی شخص کی انسان کی لکھی ہوئی کسی اونچی انسان کی کسی یہ لفظ یاد رہے کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بتاؤ جس میں کوئی نہ کوئی غلطی کا گمان نہ ہو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو زیر زبر غلط پڑ گیا ہو کاتب نے غلطی کر دی ہو پروف ریڈنگ جب آپ لفظ ملا کے پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہ سکتی ہے یا نہیں اونچی لکھنا پڑتا ہے قارین ریڈرز اگر کوئی غلطی پائیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں لکھ دیتے ہیں کبھی لکھنے والا لکھ دیتا ہے کبھی پبلشر لکھ دیتا ہے لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی غلطی ملے تو ہمیں آگاہ کر دیں تو اب ایک جملہ پڑھ کے شک آ جاتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی کتاب ہے بہت اچھے آدمی کی لکھی ہوئی ہے بہت پڑے لکھے آدمی کی سچے آدمی کی لکھی ہے لیکن لکھنے میں کتابت میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے مگر قرآن اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالکل کتاب لا رئی بفی یہ ہی کوئی جگہ نہیں پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ اس میں کوئی شک کوئی غلطی نہیں تو آج آپ کے سامنے یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو ہو کیا رہا ہے مثلا حضرت امام بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کو امام بخاری کہتے ہیں جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی بخارہ سمرقند کے علاقے میں آپ کا مزار شریف ہے اس علاقے کے رہنے والے تھے اس بکستان کے جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی حدیث کی مشہور کتاب کتنا اس کے لیے سفر کیا کتنی محنت کی ایک ایک حدیث کے لیے وضو کرنا کپڑے پہننا خوشبو لگانا پھر لکھنا لاکھوں حدیثیں یاد تھی صرف سات آزار کے قریب لکھی ہیں کتنی محنت کی انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے ال عدب المفرد بڑی پیاری کتاب ہے چودہ سو برس میں اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری کا زمانہ نکالیں بارہ سو سو سال ہوگئے بارہ سو سال سے وہ کتاب چلی آ رہی ہے اب چند برس پہلے ایک صاحب نے اس میں سے چار سو حدیثیں نکال دی ہیں اب جو نئی چھپ کے آ رہی ہے البانی صاحب کہلاتے ہیں ناصر الدین البانی نام ہے انہوں نے چار سو حدیثیں اس میں سے اونچی آواز آئے کون ہوتے ہو تم نکال نے والے بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا تمہیں پسند نہیں ہے تم اپنے ایمان کا امتحان کرو اس کو درست کرو ان کی کتاب سے وہ کیوں نکال دی ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو آج کہاں سے جان گیا جو پچھلے ہزار سال کے تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا مثلا اس میں ایک حدیث میں آپ کو نمونے کے طور پر بتا دوں یہ کیوں نکالتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جائے اگلی نسل کو صحیح کتاب نہ پہنچے وہ کتاب دکھائیں گے کہ تم کتاب کا نام لے رہے ہو لو اس میں تو حدیث نہیں پرانے نسخے ضائع کریں گے تاکہ لوگوں تک پہنچے نہیں یہ مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں راویوں کے نام بدل دیتے ہیں تاکہ سنت کمزور ہو جائے یہ شرارتیں مسلمان کر رہے ہیں اور پیسے دے کے کروا رہے ہیں اسی لئے سنی علماء نے پرانی کتابوں کو دوبارہ تباعت کرا کے محفوظ کرنا شروع کیا تاکہ ان کے دجل و فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں اللہ دب المفرد سے نمونے کے طور پر جو کیوں نکالتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی کا پاؤں سن ہو گیا پاؤں کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں سو گیا نم ہو گیا انگلیش والے نم کہتے ہیں آپ کہاں کیا کہتے ہیں یار اس کو ذرا حرکت دو خون کا دوران جو ہے وہ رک گیا تھوڑی سی حرکت دو ابھی ٹھیک ہو جائے ہم تو یہی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں تو آج کل یہ اس صحابی نے دوسروں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ نس چڑ گئی ہے یا پاؤں سن ہو گیا یہ انہوں نے کہا تجھ کو جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے صحابیوں نے اس کو کیا کہا تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے صحابی نے سوچا نہیں کہ میں سوچوں مجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی اس نے فورا نبی پاک کا نام لیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جانتے ہیں علف ہے آگے لگ جائے تو استغاثہ اپیل بن جاتی ہے ادھر نام لیا ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا انہوں نے وہ حدیث نکال دی انہوں نے وہ حدیث کیوں پسند نہیں آئی تو اب یہ ہو رہا ہے اب امام بخاری کے نام سے کتاب آئے لوگ کہیں گے بلکل صحیح ہوگی اندر جو گربڑ ماری ہوئی اس کا کیا ہوگا یہ بہت کچھ ہو رہا ہے المصنف امام عبد الرزاق آپ کے لئے شاید کچھ لوگوں کے لئے نیا نام ہو کتاب کا نام ہے المصنف حدیث کی کتاب ہے یہ امام عبد الرزاق کون ہے جن کی بخاری شریف ہے امام بخاری ان کے استادوں کے استاد ہیں ان کے استادوں کے استاد ہیں المصنف بزار میں مل جاتی ہے کتنی حدیث ہیں غائب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو حضور نے جواب دیا تھا اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور بنایا نکال دی کوشش کی انہوں نے چھاب بھی دی بغیر سایہ حضور کا نہیں تھا وہ عدیس نکال دی پرانا نسخہ مل گیا پرانا نسخہ مل گیا اس کا نام الجز المفقود رکھا ہے چھپ چکا ہے وہ بھی کون کون سی عدیسیں نکالی گئی تھی وہ بھی چھاب دیا گیا یہ ہو رہا ہے یہ لوگ شرارت کرنے والے بتائیں کیا یہ مسلمانوں کے دوست ہیں پوچھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے اگلی نسل کو اب مثال کے طور پر ہمارے مخالفین ان کی جو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ باتیں غلط تھی ورنہ کیوں نہیں کالی تو یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن سے پتا چل گیا کہ یہ غلط باتیں کرنا اور بیچ میں ڈالنا یہ شیطانی عمل ہے کس کا عمل ہے شیطان کا کام اس نے حضور کے وقفے کے دوران اپنی طرف سے لفظ بڑھانے چاہے وہ چل نہیں سکی اس کی چال مگر معلوم ہو گیا یہ شیطانی عمل ہے آج بھی کتنے لوگوں کا کاروبار بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو کس کے طریقے پر چل رہے ہیں وہ شیطان اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیں پہچان لیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو یاد رکھنا اسی لیے آپ لوگوں کو جب بھی کوئی کہنا ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے بات کو سمجھو ہاتھ اٹھانے والی بات ہے یا نہیں ہے ایسے ہی کسی کہنے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں پہلے بات کو سمجھیں ہاں بات سمجھ آگئی یقین ہے ضرور اٹھائیں وہ کچھ کہہ رہا ہے اور یقین بات ہے دورست ہے تو ضرور تائید کریں ورنہ کہہ دیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں جس دن آپ کو یہ معلومات ہو گئی آپ یہ کرنے لگ گئے ان لوگوں کی چالیں چل سکیں گی فائدہ کس لئے اٹھاتے ہیں آپ کو معلوم نہیں